میرا تاریخ کے لیے ملتوی کر دی لیکن سب سے جو تکلیف دے بات ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے پرویز خٹک آج شرمندی کی قبام نے ایویڈنس دینے آیا اور ایویڈنس بھی کیا وہ ساری جھوٹ پر مبنی اور کیا کہتا رہا ہے کہ انویسٹی کا فیشی آر آفیسر نے جو کچھ بتایا وہ ٹھیک بتایا بھئی آپ کی اپنی ورث ہے کوئی اور آپ کی وجہ سے آج بہت سے لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکی آج پرویز خٹک کو ڈر اور خوف تھا اس بات سے اور یہ بقیدہ انہوں نے بتایا ہے کہ پرویز خٹک کی وجہ سے آج ملاقات نہیں ہو سکی بھائی سارے وکلا اور باقی لوگ ملنے آتے ہیں آپ کا یہ کوئی کام نہیں ہے آپ در کیوں ہیں پھر اگر سچ کی ہے تو فیش کریں اور آج جو اس نے ایویڈنس دی ہے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جناب نہ ویٹ ہے نہ وزن ہے اور وہ جو ہوا کے جھونکہ سے اٹھنے والے لوگ تھے آج وہ کوشش کر رہے تھے ٹھہر سکیں لیکن زمین پہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں مل سکی ان کو دوسری بات آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے جسس قاضی فائز صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور بقیدہ درخواست دائر کر دی گئی ہے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے میرا آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جیل میں عمران خان صاحب کی سہولیہ دیکھنا چاہتا تھا یو این کا جو ورکنگ پیپر آنے کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں یہاں اور میں نے بقاعدہ صدر پاکستان اور وزیراعظم کو خط لکھا کہ عمران خان کو سہولیہ تفرام کی جائے آج میں ایک آخری خط لکھ رہا ہوں ان کو عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میں بتا دوں آپ کو کہ جیل میں سہولیہ دی جائیں لیکن جو آئین پاکستان اور سیکشن 29 اور 30 ہے پریزن ایکٹ کا وہ صرف موت کے قیدیوں کو ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں عمران خان کو رکھا گیا ہے پھر جیل رولز سارے دیکھ لی ہیں اس میں جیل رولز میں آپ لوگوں کے لیے حیرانی ہوگی کہ وہ ہر ایک کے لیے کھیل کی سہولیہ تفرام کرنی ہے ان کے لیے جمعہ والے دن ملاقات کے لیے رکھنی ہے اتوار والے دن ملاقات ہونی ہے چیل قدمی کے لیے رکھنا ہے اور باتروم کی فیسلیٹی بھی ایسی دے رہی ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کمرے کے اندر آپ دے دیں یہ میں جیل رولز کی بات کر رہا ہوں پھر یو این کا جو ورکنگ پیپر آیا ہے اور اس کے علاوہ یونیورسلل ڈیکلیشن آف ہیومن رائٹ 1948 جن کی آرٹیکلز کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد آئی سی سی پی آر پھر چارٹر آن ٹارچر نیلسل منڈیلا رولز اور کائرہ کا ڈیکلریشن اس سب کی نفی ہو رہی ہے منارخان صاحب کے حوالے سے آج میری کوشش ہوگی کہ میں صدر پاکستان وزیراعظم ان کو کہوں انسانی حقوق کی تنظیم کے ناتے جوڈیشل ایکٹیوزم کے ناتے کہ یہ سہولیت فراہم کی جائیں نہیں کی جائے گی تو یہ یاد رکھیے گا ہائی کورٹ تو میں نے جانا ہی جانا ہے یہ معاملہ بین القوامی جو ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہاں تک لے جائے جائے گا جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے نواز شریف کی دفعہ تیس تیس بتیس بتیس لوگ ملا کرتے تھے اور روزانہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھی لیکن یہاں مومنہ باستہ صاحب ہیں انہوں نے بقاعدہ درخواست دی ملنے کے لیے لیکن ملنے نہیں دی جا رہا کب تک یہ آپ کرتے رہیں گے یہ معاملے اس طرح نہیں چلنے والے ہیں یہ نظام عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا اس نظام کے چلنے کی زمانت کی کنجی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے سمجھ جائیں ابھی آج بھی سمجھ جائیں یہ جو دروازے توڑ رہے ہیں یہ جو بند کر رہے ہیں آپ یعنی آج دیکھیں نو مہی کے واقعات کی زمانت کس سٹیج کے اوپر منسوق کی ہے جب ادد کے کیس میں دو دن تین دن رہ گئے ہیں اور بریت لکھی ہوئی ہے وہاں بریت ہو جائی نہیں ہے عمران خان صاحب کی جتنا مرضی لڑکاتے رہے ہیں اگر نار لڑکاتے ہوتے تو کل پریس کانفرز کرنے کی ضرورتی خواہ ورمانکہ کو خواہ ورمانکہ کی یہ جورت کیسے ہوئی کہ گھر کے معاملے آگر پوری دنیا میں بتائے کیا کوئی ماں بین بیٹی کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے اور کس نے یہ سارا لائیو چینل چلنے دیا یہ خدا رہا یار یہ گھر کے معاملے ہیں گھر میں رہنے دیں اور اگر عدالت کے معاملے ہیں عدالت میں سیٹل کریں آپ لیکن اس طرح نہیں نظام چلے گا سارے معاملے میں خدا رہا اس نظام کو آگے چلنا ہے فارم پنتالیس اور سینتالیس میں آج دیکھ لیا اسلام آباد میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ الیکٹرونک الیکشن منجمنٹ سسٹم نہیں چل رہا یعنی کیا مزاگٹ یعنی اپلوڈ نہیں کی ہے فارم اصل گیم فارم پنتالیس سینتالیس کی ہے اور جسٹس تارک محمود جانگیری کے خلاف جو یہ کیمپین چل رہی ہے یہ جو عائنی درخواست دائر کی ہے یہ رتی کی ٹوکری میں داخل کرنے والی ہے اسلام آباد کھائی گڑ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ جو بھی طریقہ کارتا ہے کی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ فارم پنتالیس اور سینتالیس کا کچھا جٹا سامنے نہ آ جائے امید ہے ہم پھر بات رکھتے ہیں قوم کے سامنے کہ خدارہ ہوش کے ناکنے جو لوگ پیچھے بیٹھے دوریاں ہلا رہے ہیں عمران خان اس سسٹم کے بچانے کی کنجی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا ظلم کرنا تھا کر لی ہے مگر اب یہ مزید ظلم نہیں چل سکتا اس کے لیے باتیں اب آگے تک جائیں گے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیس کے حوالے سے ہی بغیدہ مجھے اجازت ملی تھی ملنے کی میں ایسے نہیں آیا میں لاہور سے سفر کر کے آیا ہوں آج یہ بڑی وزاد کے ساتھ بتاتا چلوں ایسے نہیں ہے اور میری ملاقاتیں بھی عدالت کے کہنے پر ہوتی تھی اور کیا میں بوشہ بی بی کھا بے کب ہے وکیل ہوں وکیل کے لیے ملاقاتیں میں نے کوئی آگے یہاں پکلنگ کرنے نہیں آنا ہے میں نے کوئی فوٹو سیشن کرنے نہیں آنا ہے جو اہم معاملات چلنے ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے آنا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات دیو اور دوسری جہاں تک بات ہے وہ جو سہولیات کی بات ہے وہ میں نے بھانڈا پوڑ دیا ہے وہ میں نے خط میں لکھا ہے کہ جس دن عمران خان کو ہیرنگ کرنے کے لیے آئے پیچھے کمرہ صاف کیا کر کے تصویریں اتار دی اور بھائی تین سو پیسٹھ دن ہوگی تصویریں دو کہ تین سو پیسٹھ دن میں عمران خان کو یہ سہولیات دی ہیں یہ ایک دن کی تصویر دے کے مسئلہ نہیں آل ہوتا اور ایک اور بڑا ہے معاملہ میں نے اٹھا لیا ہے آج کہ جب اٹک جیل سے عمران خان کو شفٹ کیا گیا عمران خان بیٹر کلاس کے حق دار تھے تو یہاں سے لکھا گیا کہ بیٹر کلاس دے نہیں ہے وہ بیٹر کلاس کہاں دی گئی وہاں رولز کی وائلیشن کی گئی ہے اور اگر ہے تو لائلہ قوم کے سامنے جو ایک دن کی تصویر سامنے لگا کر آپ بتا رہے ہیں کہ سہولیات ساری دے دی گئی ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں مفادیام اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جاننا چاہتی ہیں کہ کیا آپ سہولیات دے رہے ہیں اور ہم آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہے ہیں اور امید ہے آئین اور قانون کے مطابق سہولیات ملے گی تینکیو